اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ صحیح صحیح بلا کم وکاست انہم فتیت آمنو بی رب وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر توحید کے ساتھ ایمان لانے والے وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ انہم نے ان کے دلوں کو ڈھارش دی مضبوطی دی دلوں کے اندر سبات پیدا کر دیا اس قامو جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور جیسے کبھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اس طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی اس قامو فَقَالُوا اور انہوں نے کہا ربنا ربُّ سماواتِ وَاللَّرْد ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان ورزمین کا رب ہے ہم کسی اور رب کو ماننے کے لئے تیار نہیں کسی غرب دیوی کو کسی دیوتا کو کسی مت کو ہم ماننے کو تیار نہیں لَنَّ دُوَا مِن دُونَهِ الٰہً لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَتَتَا ہم اس کے ایک الٰہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم نے اگر ایسی کو بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی هَا أُولَائِ قَوْمُنَ اتَّخَضُوا مِن دُونَهِ آلِحَا یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے عالیہ جو ہیں اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے عالیہ اس کے سوا لَوْلَا يَا تُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِمْ بَيْن تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل کوئی سند کوئی اللہ کے طرف سے اتاری ہوئی سند ہو کوئی آسمانی کتاب ہو تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منصوب کر دیا تمہارے لیے اب محلت صرف چند دن کی ہے اس میں تم فیصلہ کرلو اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھیروگے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آوگے اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو تو تمہیں عملات کر دیں گے اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں وَإِذَيْتَذَلْتُمُوْهُمْ اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیا ہے وَمَا يَعْبُدُنَا إِلَّ اللَّهِ اور ان حسنیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا فَابُوِلَا الْقَحْفُ تو اب آؤ کسی کسی کھو میں کسی غار میں پناہ لینے يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ الرَّحْمَتِهِ تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنَمْرِكُمْ مِرْفَقَى اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی عسائش کا سامان پیدا فرما دے گا وَتَرَشَّمْسَ اِذَا تَلَا تَضَاورُ وَانْكَحْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينَ اور تم دیکھو کہ سورت جب تلو ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا دہنی طرف نکل جاتا تھا یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی وَعِذَا غَرَبَت جب دھوپتا تھا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال تو بھی وہ کنی کتراتا تھا بائیں طرف تو گویا کہ سورت جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو موہ ہے وہ شمال کی طرف ہے جہذا براہ راست دہنی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں جو کارخانوں کی اور ملز کی اس میں یہ نارت لائٹ شلز بنائے جاتے ہیں ایسے شلز روپ ہوتے ہیں جس میں پھر جو نوشنی جو ہے وہ نوشن کی طرف سے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نوشن میں نہیں جاتا لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ ان ڈائریکٹ لائٹ آئے گی اور وہ جو اس گار تھی اندر سے کھلی تھی اس کھلی گار کے اندر جا کر وہ دیٹ گئے سو گئے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہیں کہ جو ہدایت کی آفتہ ہوتے ہیں جس کو اللہ کا گمراہ کر دے جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے پھر اس کے لئے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو ہمائیتی ہو مددگار ہو اس کو راہ پر لانے والا وَتَحْسَبْهُمْ اَعْقَادٌ صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں وَهُمْ رُقُودھ حالانکہ وہ سو رہے ہیں وَنُقَلَّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَذَاتَ الشِّمَالِ ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے دہانی طرف بھی باہنی طرف بھی تاکہ یہ ہے کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں ہم جدید استلاح بھی اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوارا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کو ہر قدرت حاصل ہے اس کے فرشتے معمول ہیں جو کر رہے ہیں نرسنگ بھی ہو رہی ہے رَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسَتُن ذَرَائِهِ بِلْوَسِیدُ ان کا ایک کتہ بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دونوں اگلے جو ہیں پاؤں جو ہاتھ ان کو سمجھئے وہ اس کے کوئی بہت خونخار قسم کا کتہ تھا جو اس غار کے موں پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے زور سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا لَبِتْتَلَا تَعْلَيْهِمْ اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَوْا وَلَبُلَيْتَ مِنْهُمْ رَوْبَا تو وہاں سے تمہارے اوپر غوب تاری ہو جائے خوف تاری ہو جائے وہاں سے تم بھاگو بڑا بھیانک منظر ہے ایک کحف ہے اندر اندھیرہ ہے اور آگے جو ہے بڑا کوئی ایک کوئی ٹیریر بل قسم کا کتہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے خوفناک قسم کا اور اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں وَلَبُلَيْتَ مِنْهُمْ رَعْبَ وَقَزَالِكَ بَعْشْنَاهُمْ اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا لَيَتَسَعَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ كَمْ لَمِسْتُمْ ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے کیا خیال ہے آپ کا قَالُوا لَبِسْنَا يَعْبَنْ عَوْبَا دَيَاؤُمْ انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھوڑی سی دین ہم نے لیا استراحت کیا اور کیا کیا ہے قَالُوا رَبُكُمْ عَلَبُ بِمَا لَبِسْتُمْ کچھ اور تھے انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے دو گھنٹے رہے دو دن رہے کیا پتا ہمیں کیا معلوم فَبْعَسُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَاذِهِ تو لو یہ چاندی کا سکہ ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو الى المدینہ تے شہر کی طرف فَلْيَنزُرْ وہ دیکھے اَيُّهَا أَسْكَا تَعَامَنْ کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے تاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے موحید بھی تھے تو وہ پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے اَيُّهَا أَسْكَا تَعَامَنْ فَلْيَاتَكُمْ بِرِسْتِمْ مِنْحُ تو اس میں سے کچھ ہمارے لئے راشن لے آئے وَلْيَتَلَتَّفُ اور دیکھیں کہ وہ نرمی کریں کسی سے جھگڑ نہ پڑے کہیں کسی سے جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو اہم تک لوگ پہنچ جائیں تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کریں یا وَلْيَتَلَتَّفُ نوٹ کر لیجئے یہ تعدادِ حروف کے اعتبار سے قرآنِ مجید کا نصف ہے وَلْيَتَلَتَّفُ کا تے نصفِ اول میں ہے لام یہ نصفِ ثانی میں ہے یہ نصفِ تعدادِ حروف الفاغ نہیں حروف الفابیٹس جو ہیں جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا آدھِ حروف اس کے تا پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھیں جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے وَلْيَتَلَتَّفُ وَلْنَرْمِ کا معاملہ رکھیں وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے لوگوں کو متلع کر دے اس کا غریہ بن جائے اِنْ يَدْحَرُوْا لَيْكُمْ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آگئے اور قابو پالیا انہوں نے تم پر یرجموکم یا تو تمہیں رجم کر دیں گے یا سنسار کر دیں گے یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں اپنے دین میں وہ واپس لے جائیں گے وَلَنْ تُفْلِحُ اِذَلْتَ عَبَدَا اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کہ تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے پھر نہیں پاسکو گے فلاح کبھی بھی وَقَذَالِكَ آسَرْنَا عَلَيْهِمْ اس طرح ہم نے متلع کر دیا ان لوگوں پر یعنی اب وہاں کے لوگوں نے شہر کے لوگوں کو متلع ہو گئے کہ یہ لوگ جہاہر بات ہے کہ بڑا ایک چرچہ ہو گیا ہوگا یہ کون ہے اب اس نے بات بتائی پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعیتاً کہ ان کے حالات کوئی سات آدمی تھے ہوتے تھے ایک زمانے میں اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے گم ہو گئے تھے کہیں نہیں ملے تھے پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ خزانے میں رکھ دیا گئے تھے وہ تختی کا ہی نکلوائی گئی تین سو برس سے زائد پرانی بات تھی اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا بل گیا تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی وَقَذَالِكَ آسَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر لِيَعْلَمُو اب اس سے کیا کیا چیزیں ماضح ہوئیں اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا آتیت اللہ ریبا فیہ وہ آ کر رہے گی اس لیے کہ جب تین سو برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ وہ تو جا کر اپنی غار کے دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت یوں ہے حقیقی موت وارد کر دی اب کیا کرنا چاہیے اِذْ يَتَنَاظَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ تو جبکہ وہ آپس میں جھگر رہے تھے فَقَالُ ابْنُ عَلَيْمُ بنیانا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے ایک عمارت تعمیر کی جائے محلوب ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو رَبُّهُمْ عَلَبُوا بِهِمْ ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے قَالَلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَا عَمْرَهِمْ تو جن لوگوں کی بات مانی گئی جو غالب آئے اپنی رائے کے ایک بار سے انہوں نے یہ کہا لَنَتَّخِذَنَّا عَلَيْهِمْ مَسْجِدَا کہ اب ہم یہاں پر مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا سَيَقُولُونَ سَلَاسَتُ الْرَابِهُمْ قَلْبُهُمْ یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اصحابِ کحف اور چوتھا تھا ان کا کتہ وَيَقُولُونَ خَمْسَتُمْ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا تھا ان کا کتہ رَجْمَمْ بِالْغَيب اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھویں ان کا کتہ تھا کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کیونکہ تعداد کتنی تھی نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ یہاں قرآن مجید نے سراحت تو نہیں کی لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بتوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے اس لیے کہ خمسٹ سادس ان قلبوں درمیان میں واو نہیں ہے لیکن سب سبعتم وَسَامِلُهُمْ قَلْبُهُمْ اس کے اندر جو ہے زور ہے دوسرے یہ کہ جب وہ جا گئے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنی دن ہم رہے ہوں گے پھر جواب میں تین نے کہا تھا ایک دن یا اس نے کچھ حصائش دیا کہ تین سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو اس لیے کہ قالو قالو جو ہے سیغہ جمع کا ہے تین سے کم پر نہیں دو ہوتے تو قالا ہوتا اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور کسی کو بھیجو کھانا لانے وہ بھی کم سے کم تین تھے اس لیے کہ وہ بھی قالو کے لفظ کے ساتھ ہے تو تین جمع تین اور ایک پوشنے والا وہ ساتھ بن گئے ویسے یہ کہ گبن کی کتاب میں میں نے آپ کو بتایا سیون سلیپرز یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر تو گویا کہ اللہ نے تعاید اسی کی کی ہے لیکن یہ کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے فَلَا تُمْعَرَ فِيهِمِ اللَّا مِرَانْ زَاہِرَا تو اس معاملے کے اندر اے نبی آپ ان سے کو زیادہ جھگڑیے مت وَلَا تَسْتَفْتَ فِيهِمِ مِنْهُمْ اَحَدَا اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھئے اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں اسی میں ہمارے لئے ہدایت ہے جو چیز دینی اعتبار سے اہم نہ ہو اور جو خاص طور پر جو ہمارے لئے جو اصل مسئلہ اس وقت ہے اقامت دین کی جد و جہد اصل مسئلہ اس کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ چھان پین کرنا زیادہ بحث و نظام پڑھنا جو ہے وقت زائے کرنا ہے بلکہ وہ اپنی اس جد و جہد کو لقصان پہنچانے والی بات ہے فَلَا تُمْ عَرِفِهِمْ إِلَّا مِرَانْ زَاهِرَا وَلَا تَسْتَفِیدْتَ فِيهِمْ مِنْهُمْ اَعَدَا صدق اللہ العظیم